موسیقی پرگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میز باند سہری شیخ آپ کے خدمت میں حاضر تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج اس پرگرام کا آغاز کرنے جا رہی ہوں کہ ایک نیت کی تھی ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پرگرام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمانا ہے اس لیے کہ جو موضوع لاسٹ آپ کے ساتھ میں کر کر گئی تو اس میں تشنگی بہرحال تھی اور وہ میں سوچ رہی تھی کہ اس کو مکمل ہونا چاہیے اور اس پر الحمدللہ ہماری تیم نے ہمارا ساتھ دیا اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے یعنی اس کے پارٹ ٹو کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے اور یہ ایک ایسا اہم ٹاپک ہے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے اس لیے کہ جب انسان کو آگاہی مل جاتی ہے کہ اب زندگی کتنی مختصر ہے اور اس مختصر زندگی میں کون کون سے عمل کرنے ہیں جو صالحوں جن کا ہمیں آخرت میں عجر ملے یعنی ہم اپنے لیے جنت پا سکیں تو پھر انسان اپنی زندگی میں کوششیں تیز کر دیتا ہے کیونکہ نہیں معلوم کب انسان کی سانسے بند ہو جائے کب اس دنیا سے جانا ہو جائے کیونکہ کوئی اس بات سے آگاہ نہیں ہے یہ وہ زندگی کا ایک ایسا پیریڈ ہے جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا ماں سوائے میرے رب کی ذات کے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا عقل دیا اس لیے کہ جو وقت تمہارے پاس ہے اس وقت میں اس وقت کو غنیمت جانو اور آنے والی زندگی کے لیے اپنی تیاری کرتے رہو اب یہ تیاری کس طرح ہونی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری آخرت کی تیاری جو ہے وہ ہو سکے اور ہم اس میں ایک بہتری کی جانب یعنی جنت کے حصول کی جانب جا سکیں پھر ایسے کون سے عمل ہونے چاہیے کہ جب بروز قیامت اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں تو وہ کون سے سوالات ہوں گے جو ہمارے سامنے ہوں گے جن کے جوابات ہمیں دینے ہوں گے اس طرح کے بہت سارے سوالات اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے پاس موجود تھیں وہ لے کر ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے آئے ہیں اور آج اس پر انشاءاللہ تعالیٰ مدلل گفتگو کریں گی میری مہمان اس وقت میں ساتھ موجود ہے سٹوڈیو میں آپ کی جانی پہچانی شخصیات میں سے محترمہ سادیا انصاری صاحبہ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے جیسا کہ آج ہم پھر ایک بار ایک ہی ٹاپک پر پھر دوبارہ جمع ہوئے ہیں اور چاہیں گے کہ جو چیزیں اس ٹاپک میں ہم نہیں کر پائے تھے آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے اپنے ناظرین تک آگا ہی پہنچائیں تو آخرت کی تیاری کے حوالے سے اسلام نے جو ترقیب دلائی ہے میں چاہوں گی اس سے اپتاہ کی جائیں قرآن پاک کو کھولیں تو الحمد سے والناس تک ساری ترقیب آتی ہیں کسی محبتوں سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی طرف بلایا ہے مختلف انداز سے انداز بدل بدل کے کبھی قصد سنا کے کبھی مثالیں دیکھیں اور کبھی حکامات کے ساتھ تو رب کریم حقیقتاً بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے اور اس نے تمام مخلوقات میں اشرف ترین افضل ترین یہ مخلوق بنائی ہے سورہ بقرہ کی ایک سو بارہ نمبر کی آیت میں اور اس آیت کو آپ کئی اور مقامات پر بھی دیکھیں گے یہ اس آیت کے اندر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سلی تسلیم خم کر دے اپنی گردن چھکا دے اور نیک عامال کرنے والا بھی ہو تو اس کا صلاح صرف اللہ ہی کے پاس ہے بے شک بے شک سوا نیزے پر ہوگا اور پچاس ہزار دن کی برابر اور بچوں کو بوڑھا کر دے والا دن اس دن لا خوفنا لہم اللہ ہم یا سنون تو یہ بشارت ہے اللہ کی وعدے ہیں اور وہ اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا انکہ لا تخلف المعاد دوسری جگہ فرمایا سورہ شورہ میں نوے نمبر آیت میں کہ متقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بلکل نزدیک کر دی ہے تقویٰ آپ دیکھئے تقویٰ کس کس طرح سے آپ کو قرآن پاک میں پہلی ہی آیت جو سورہ بقرہ شریف کی ہے ذالکل کتاب اللہ رہی بفیہ دلل متقین یہ کس کے لیے ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے تو اگر کوئی اس میں شک کر رہا ہے یا جو کوئی اس سے مو پھیر رہا ہے یا جو کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا اس کتاب کی طرف تو وہ اس سمرے سے خالی ہے بہت دور ہے وہ وہ جنت سے بھی دور ہے پھر سورہ حود جس کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھا کر دے رہنے والی یہ سورہ حود اس کے ایک سو پانچ نمبر پوری ہی سورت قیامت کے مختلف اس کو بیان کرتی ہے اس دن کچھ جاندار اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکیں گے ان میں کچھ بدبخت ہوں گے کچھ خوشبخت تو یہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے اپنی طرف بلانے کی اللہ تعالی بس مختلف حکامات دے کے بھی اور ویسے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے میری طرف آئیں یہ وہی بندہ ہے جس کی روح کو میں نے اس خدر پر نور کیا ہے وہ بندہ اس پر اللہ نے بڑا فخر کیا ہے اس بندے پر تو ہمیں جو اگر ہم یہ دیکھیں دیکھیں ہماری ابتدائی ہی جو ہے اگر ہم کلمہ گو ہیں تو پہلے ارکان اسلام ہیں تو آپ ارکان اسلام کو دیکھ لیجئے جو حکم کے ساتھ کیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہیں تقویٰ نصیب ہو وہ لوگ جو جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جو لغف سے عراس کرتے ہیں جو خوشوں خصو کے ساتھ پڑھتے ہیں جو اپنی نمازوں کے ارکان اور عداب اور شرائط کے ساتھ تمام ادا کرتے ہیں ان کی کس طرح سے تعریف فرمائی گئی ہے کیوں کیونکہ ہر عبادت تمہیں تقویٰ نصیب کری تم حج کا سفر کے لیے جا رہے ہو تو تصور کرو اپنی آخر موت کا سفر جب تمہیں زادے راہ کیا ہو تمہارا تقویٰ ہو تقویٰ لے کر جاؤ تو یہ جو تقویٰ کی کیفیت ہے یہ بہت اہم ہے اور اس کے لیے ایمان والوں سے فرمایا گیا ایسا جیسا کہ حق ہے تقویٰ کا تو تقویٰ کی بھی مختلف گریڈز ہیں تم ایک سیڑی پہ قدم تو رکھو اس کے بعد پھر اگلی اور اس سے اگلی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادت کرے گا تم ایک قدم آگے بڑھاؤ گے وہ دس قدم آگے آئے گا کیفیات قلب ساری بتلا دی گئیں اور یہ فرما دیا گیا قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آنا نفس کے ڈفرنٹ درجات اور مراتب بتلا دی گئے شکلیں دکھا دی گئیں اور فرمایا یعنی نفس کو بھی تم نے ایسا بنا دینا ہے کہ تمہیں اور حقیقت یہ ہے کہ موت کے وقت یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ بھی یہی آیت پڑے گا اس کے لیے جو اس قابل ہے تو ہمیں تمام حقیقتیں یہ بھی بتا دیا دو طرح کے حضب ہیں سورہ مجادلہ میں ایک حضب الرحمن ایک حضب شیطان یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے حقوق کچھ ہیں اور جب اللہ کی صفت کو تم تخلقو بھی اخلاق اللہ جب تم اللہ کی اخلاق کو اپنا لوگے تو پھر وہ تمام حقوق تمہارے سامنے تم ان کو پورا کرتے ہوئے نکلتے ہوئے چلے جاؤگے تو پھر کس طرح سے تمہارا وہاں پر استقبال ہوگا اب میں نماز کی بات کر رہی تھی تو اس لیے ضروری طور پر یہ مجھے بیان کرنی ہے کہ حضرت انس بن مالک مدی اللہ تعالیٰ نے وہ روایت کرتے کہ مدینہ منورہ تشریف علیہ السر قائد علیہ وسلم بخار کا بہت زور تھا پھیلا ہوا تھا مسجد میں لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فرمایا کہ آدھا ثواب ہے کوئی بھی تکلیف ہو آج آپ حرم شریف میں چلے جائیں یا آپ مدینہ منورہ یا آپ ہر مسجد میں چلے جائیں چھوٹے مطلب انسان دعا تو کرے اللہ سے مانگے تو صحیح دیکھئے اس کے تو دینے کے انداز اتنے نرالے اور اس کی کوئی کمی نہیں ہے وہ تو ان کو بھی نواز رہے جو اس کو مانتے نہیں ہیں تو ہم اگر اس کے لئے کوئی عمل جیسا میں نے ارس کیا یہ سارے ٹولز ہیں حج ہے زکاة ہے اور نماز ہے اور روزہ ہے تو یہ تقوی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے راستے بلایا ہے کہ وہ جو ایک لگن اور ایک جذبہ ہے نا کہ نہیں مجھے ہر حال میں دعا کرنی ہے مجھے کھڑے ہو کے پڑنے کی کیونکہ سواب اور عجر اس کے جو وعدے ہیں اللہ کے ظاہر ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کرنے ہیں ظاہر ہے کہ کوئی مجبوری ہے مگر دعا تو مانگے دیکھیں اور توفیق تو ہر وقت مانگی چاہیے تو اس طرح سے بتلایا گیا ہے کہ ہمیں ہر وقت توفیق یعنی پہلی ہی صورت دیکھ لیں آپ سورہ فاتحہ ہم لوگ اس پہ بھی غور نہیں کرتے کہ کیوں یہ صورت رکھی گئی ہے ہر رکات کے اندر اور اس کی معنی کو سمجھے اس کے اوپر سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے پر آؤں تو ستر اوٹوں کے اوپر وہ تفسیر لا دی جائے تو کیا مقام ہوگا اس علم کا اور جو اس میں چھپا ہے جو اس میں چھپا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں آخرت کے تیاری کے حوالے سے تو جب بات ہوتی آخرت کی تو بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے تو سب سے پہلے کن چیزوں کا سوال ہوگا صفحہ میں چاہوں گی آپ شامن ہوگا قیامت میں کیا جانے والے سوالات سے پہلے تھوڑی سی وضاحت قیامت کے حوالے سے کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روز قیامت کے متعلق جب سوال کیا گیا کہ روز قیامت کا کیا معاملہ ہے یا اس دن کیا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کیوں قائم کی جائے گی اس کا جواب دیا گیا لِأَنَّ فِيهَا قِيَامُ الْخَلْقِ لِلْحِسَابِ کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن لوگوں کو حساب کے لیے جمع کیا جائے گا اور اسی کو قیامت سے موصوم کیا گیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں پہلے بھی اس حوالے سے کلام ہوا کہ اگر بقاعدہ طور پر قیامت کا اور موت کا یہ پورا ایک نظام نہ ہو تو پھر جیسا کہ حقوق اور فرائز کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہر شخص اپنے حقوق کو طلب تو کرے گا مگر فرائز میں کتا ہی کرے گا اور پھر اس کو جو اپنے حقوق ہیں ان کو بھی جائز اور ناجائز دونوں طریقے سے حاصل کرتا رہے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آخرت کا کوئی نظام نہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا پھر اس کے بعد خیامت کا بقاعدہ طور پر جو روز جزا کا سلسلہ ہے وہ رکھا تاکہ لوگ ایک صرف اپنے حقوق کو طلب نہ کریں بلکہ جو دیگر حقوق ادا کرنے ہیں جو دیگر لوگوں کے فرائز ادا کرنے ہیں ان کی طرف بھی توجہ رہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تک پیامت میں کیے جانے والے سوالات بلکہ اس سے پہلے جو قبر میں سوالات ہیں ان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو قبر میں سوال کیا جائے گا وہ یقینا یہی ہے ما ربو کا تمہارا رب کون ہے ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے اور اس کے بعد یعنی یہ جو شخص ہیں جن کی تمہیں صورت دکھائے جن کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے ان کے متعلق تم کیا کہتے ہو یہ تو قبر کے سوالات ہیں پھر جو عذاب اور سزا اور جزا دونوں کا جو سلسلہ ہے وہ قبر سے ہی شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد جو خیامت میں کیے جانے والے سوالات ہیں ان کے متعلق سب سے پہلے جو ارکان اسلام ہیں ان کے متعلق سوال کیا جائے گا اور ان میں بھی روایات میں آتا ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسبو بہی العبد یوم القیامت الصلاح یعنی روز قیامت جو سب سے پہلے ایک مسلمان سے سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا نماز قائم کرنے کے بارے میں ہوگا اور اس کے حوالے سے یہ بھی عرض کر دوں کہ نماز نہ صرف پڑھنی ہے مطلب ادائیگی صرف ہم گویا کہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بس بڑوں کو دیکھ کر ایک ایکسسائز پر فارم کر رہے ہوتے ہیں اس کی روح کو نہیں پہچانتے صحیح طور پر ادا کیسے کی جائے گی یہ نہیں پہچانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نماز نہ تو ہمیں برائیوں سے رک رہی ہوتی ہے اور نہ ہی ہماری پریشانیوں کو دور کر کے اور ہمارے دلوں کو سکون دے رہی ہوتی یہی وجہ ہے کہ ظاہر طور پر ادا کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کو سیکھنا بھی ہوگا پھر اسی طرح جو حقوق علیباد کا سلسلہ ہے نماز کے بعد جو دیگر ارکان اسلام ہیں حج ہے زکاة ہے روزہ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے متعلق سوال ہوگا اور جو حقوق علیباد کا معاملہ ہے تو اس میں بھی روایات میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقوق علیباد میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ قتل ناحق کے بارے میں کیا جائے گا قتل ناحق کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر دیگر سوالات کا سلسلہ جاری اور ساری ہوگا یہاں تک کہ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ذرہ برابر بھی نیکی کروگے تو اس کو یوم قیامت میں دیکھوگے اور اگر ذرہ برابر بھی برائی کروگے تو اس کو بھی یوم قیامت تمہیں دیکھنا بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یقینا ہم سب کے لئے بے انتہار احنمائی موجود ہیں ان تمام جوابات میں آپ ہمارے ساتھ رہے گئے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کریں گے مقتصر سے وقت کے بعد ناظرین پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم بات کریں مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے اور یہ وہ ایک عمل ہے یہ وہ ایک سلسلہ ہے جس کو جاننا ہمارے لئے اتنا ضروری ہے جس طرح ہم اس کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں جتنا ہم اس کو سمجھتے چلے جا رہے ہیں آپ یقین جانئے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے آج تک نہ کچھ صحیح طریقے سے جانا تھا نہ کچھ سمجھا تھا لیکن اب جو چیزیں ہمارے سامنے کھلتی چلی جا رہی ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں اس کے بعد ہمیں زندگی حقیقی معینوں میں گزارنے کا طریقہ اور صلیقہ بھی مل جائے گا اس لیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں دنیا کے حوالے سے تو دنیا داری سامنے آ جاتی ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا داری تو بہت زیادہ ہی ہوتی چلی جا رہی ہے اور لوگ دنیا کی زندگی کو ترجی دینے لگ گئے ہیں اور بھولتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک وقت آخر بھی آنا ہے اور پھر اس کے بعد بھی معاملات ہیں ان تمام کا جواب بھی دینا ہے کیا کہیں گی ایسے لوگوں کے حوالے سے سہرش آپ بلکل صحیح فرما رہی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے ہی بنی ہے اللہ نے تمام نعمتوں کو بچھا دیا ہمارے لیے ٹھیک ہے تو بے شک ہمارے لیے دنیا اللہ تعالی نے بنائی ہے اور ہم سب کچھ ہمارے لیے ہے لیکن جو سکھلایا گیا ہے جو نمونہ حیات اللہ تعالی نے فرما دیا اللہ قط کا نا لکم فی رسول اللہ حسنا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز ہیں جتنے آج تک جو اللہ کے مقربین اور صالحین ہوئے کس طرح سے دنیا میں رہے انہوں نے تو دنیا کو نہیں چھوڑا انہوں نے تو دنیا کی بہت خدمت کی ہے انہوں نے دنیا کو سموارا ہے ہم بگاڑ رہے ہیں اپنی زندگی کو بھی اور دنیا کو بھی دیکھئے دنیا میں رہو مگر دنیا تم میں نہ رہے یہ ہمیں سکھایا گیا ہے اور یہی تعلیمات ہیں کہ ترک دنیا نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ترک کر کے رہبانیت میں چلے جاؤ اس میں چلے جاؤ غاروں میں اپنے آپ کو اکیلے تنہا نہیں لیکن غرق دنیا بھی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر غرقی ہو جاؤ بلکل کہ تم بھولی جاؤ کہ تمہاری آخرت کیا ہے آپ تمام حیات مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ لیں صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تابعین تابعین تمام بزرگاندین یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کی انہوں نے ایک تو ہوتا ہے کہ نہیں ہے نہیں اختیار کی سب کچھ ہوتے ہوئے تو وہ کیا نمونہ حیات انہوں نے دیکھا کیا مبارک اور عالی شان انہوں نے اپنے سامنے مثالیں دیکھیں کہ سرکایت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر آرام فرمائے سیدنا ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ اندھو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ کس لیے رو رہے ہو تو فرماتے کیا ہیں قیسر و قسرہ وہاں نعمتوں کی فراوانیاں ہیں نہروں کی فراوانیوں میں وہ ہیں اور آپ اللہ کے محبوب ترین برگزودہ ترین ہستی اور آپ کے لیے کچھ صحابیات ہیں جو کہ گدہ بنا کے اور سیکر لے کر آ رہی ہیں آپ وہ بھی منع فرما دیتے ہیں ہر چیز کو کہ مسافر کی طرح رہنا ہے کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لئے آخرت ہو تو دنیا ہی دنیا کو مطلب سموارتا رہے انسان اور آخرت کو بھول جائے ترجی اس طرح سے دی گئی ہے دنیا کی زندگی کو بھی بیان کیا گیا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیرون عند رب کا رب کا ثوابم و خیرون عمالا یہ سارے دنیا کی چیزیں ہیں لیکن دیکھو دنیا کی بتائیں اس کے بعد پھر یہ کہ والباقیات الصالحات کیا ہیں کہ وہ ہے جو تمہارے لئے خیر کی چیز ہے وہ ہے جو تمہیں اپنے عمال کے اندر لے کر آنا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انڑھو کھانا تناول فرما رہے ہیں میں اسمان کہہ رہا ہے اسرار کر رہا ہے کہ آپ اور کھائیں آپ فرماتے ہیں کہ نہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا جو ہے وہ قیامت کے دن بھوکا رہے گا ایسی ایسی مثالیں ہیں کیسے آپ کی سادگی کا عالم کیا ہے کہ جہاں دنیا حضور پنور آلہ السلام جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ تم باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجی دو یہ ہے ترجی دی گئی ہے کس کس طرح سے دی گئی ہے وہ پہن نہ ہو وہ اڑ نہ ہو وہ راستے میں چلتے ہو جا رہے ہیں کٹا ہوا کن کٹا بکری کا بچہ پڑا ہے کہ اللہ کی نظر میں تو دنیا اس سے بھی زیادہ زلیل ہے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے بنائی ہے تمہارے لیے لیکن للہ اس بات کو سمجھو کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس کی لذات کو ترک کرتے ہوئے تمہیں آخرت کی لذتوں کو پانا ہے بے شک بے شکی بڑی کہنے جس طرح سے الفاظ کو ادا کیا جاتا ہے اگر اس طرح سے اس کو زندگی میں شامل کر لیا جائے تو بہت آسانی ہو سکتی ہے بلکل بھی لیکن در حقیقت ہوتا ہے اس کے الٹ ہے کہ جب ہمارے سامنے اسائشیں دنیا آ جاتی ہیں تو پھر ہم اسائشوں کو چن لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اسائشیں ہمارے لیے بہرحال صحیح ہیں ہم پیٹ بھر کے کھانا بھی کھاتے ہیں ہم جی بھر کے سوتے بھی ہیں ہم دن اور رات کا اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں پتہ نہیں کتنا ٹائم ملاوا ہے اور ہم اس دنیا میں آئے اور بس یہ سب کچھ ہمارے لیے اور ہم نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو غافل کر دیتی ہیں غفلت میں ڈال دیتی ہیں بھول جاتا ہے انسان اپنے اصل کو اور بھول جاتا ہے کہ بے شک اس کو لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے تو وہ کیا مو دکھائے گا اس وقت اگر ہاتھ میں کچھ عمل ہی نہیں ہوگا تو اپنے رب کو کیا دکھائے گا کیا اس وقت اس کے پاس جب اس کا عمال نامہ سامنے آئے گا جب وہ تمام زندگی کا کیاوا عمل سامنے چل رہا ہوگا تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کیا ہوگا کیونکہ آپ تو بے بس ہیں اس وقت تو کچھ کرنے کو بھی نہیں ہوگا صفحہ میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ یہ بات تو انشاءاللہ ہم مزید آگے لے کر چلیں گے لیکن ایک سوال اور بھی ہے میرے ذہن میں اس وقت میں چاہوں گی اس کو بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ مشرقین مکہ کے حوالے سے یہ سوال ہے میرا آپ سے کہ ان کا اعتراض تھا مطرس تھے وہ عمر نے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے پر تو قرآن نے ان کو کس طرح جواب دیا جو مزمت ہے میں چاہوں گی اس حوالے سے بھی تھوڑی اس سے پہلے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے حوالے سے گفتگ ہوئی ہے کہ سرکار نے ترغیب کیسے دلائی میں بھی اس میں تھوڑا سا حصہ لینا چاہوں گی کہ ایک یہ ہوتا ہے کسی کے پاس دولت نہ ہو پھر وہ تنگی سے گزارہ کر رہا ہے اور ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے آئیشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلیں اور اس کے بعد اگر کوئی فقر کو اختیار فرما رہا ہے تو یقینا یہ سرکار علیہ وآلہ وسلم کی وہ شانِ استغنا ہے کہ آپ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے امت کو بہترین ترغیب بتا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ہو بھی تب بھی تمہیں اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کر خرچ کرنا ہے اور کوشش یہی کرنی ہے کہ سادگی اپناتے رہو اور جہاں تک مشرقین مکہ کا تعلق ہے تو وہ یقینا اعتراض کیا کرتے تھے جن میں ابو جہل اور دیگر بھی لوگ شامل تھے جو یہ کہتے تھے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی مردوں کو کس طرح سے زندہ کر سکتا ہے جس کا سورہ یاسین میں رب گریم نے آیت نمبر سیونٹی ایٹ سے ایٹی ون تک میں ذکر فرمایا اور اس کا خلاصہ کچھ ہی ہوئے کہ ہمارے لئے مثال دیتا ہے یعنی بندہ ہمارا ہی بندہ ہو کر اور ہمارے اعتراض کرتا ہے اور ہمارے سامنے یہ مثالیں دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو دوبارہ سے زندہ کرے جبکہ وہ بالکل گل چکی ہیں تو رب گریم اس پر اشاد فرماتا ہے کہ تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو زندہ کیا تو گو کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایک عقلی دلیل بھی عطا فرما رہا ہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ جس طرح پہلی دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے مردہ ہڈیوں کے بغیر بھی انسان کو تخلیق کیا بغیر کسی سابقہ مثال کے انسان کو تخلیق کیا تو جو بغیر کسی مثال کے تخلیق کر سکتا ہے تو اس کے لئے ان ہڈیوں کو جمع کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے تو گو کہ یہ صرف کفار مکہ کے لئے دلیل نہیں ہے جب عقلی دلیل واضح کر دی جاتی ہے تو یہ اس بات پر ثبوت ہوتی ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں اور عقلی دلیل جب سامنے ہوگی تو قرآن کی آیت جو لوگ نہیں بھی مانتے ان کے لئے بھی ان مثالوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اسی طرح میں رب کریم نے فرمایا وہی رب ہے کہ جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے ثم یعیدہو پھر اس کو پھیر دیتا ہے پھر ان کو لوٹا دیتا ہے اور آگے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے یہ اس کے پر مشکل نہیں ہے یہ اس کے لئے کرنا کوئی محال نہیں ہے کہ جب سابقہ مثال نہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ بعد میں بھی اس کے لئے دوبارہ اٹھانا آخرت میں بندوں کو مشکل نہیں ہوگا اور اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم اس دنیا سے لوٹائے جائیں اس لئے کہ اگر ایمان کے ساتھ گئے تو سرخ روح ہوں گے اور اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایمان سے خالی ہو گئے تو سمجھ لیں کہ خالی ہاتھ ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سرات مستقیم پر چلیں اپنے تمام ارقان اسلام کو صحیح طریقے سے ادا کریں اور وہ تمام فرض جو ہم پر آیت کیے گئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے نبھائیں اس لئے کہ یہ بہت لازم ہے آج ہم مرنے کے بعد کی زندگی کی حقیقت کی بات کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی حقیقت کیا ہے تو یقین جانی ہے زندگی کھل کر سامنے آ گئی کہ اس زندگی کو گزارنا کیسے ہے اس زندگی کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے چاہے وہ دو دن کی ہے چاہے وہ چار دن کی ہے چاہے وہ چالیس دن کی ہے یا وہ چالیس سال کی ہے جتنی بھی زندگی آپ کے پاس ہے وہ یہاں دیکھنے میں تو بہت لمبی لگتی ہے لیکن وہاں پر اس کا شمار کس طرح ہوگا جسنا بھی محترمہ سادیہ انساری صاحب بھائی مہار ساتھی انہوں نے بھی بتایا کہ ایک دن کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا جائے گا تو سوچئے کہ اب یہاں پر اتنے سالوں کا جو سفر آپ کر رہے ہیں اس کو وہاں پر کس طرح سے شمار کیا جا رہا ہے اور ہم یہاں پر لگے ہوئے ہیں کہ بس کسی طرح سے محل تعمیر کر لیں کسی طرح سے گاڑیاں بنا لیں کسی طرح سے جائدات جمع کر لیں پیسہ جمع کر لیں سونا جمع کر لیں تو یہ سب میرے پیارے بہن بھائی اس وقت جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ جان لیں کہ یہ دنیا عارضی ہے یہ سب کچھ یہی رہ جانا ہے اور پھر اس کے بعد ہم جہاں جائیں گے جو ہمارے آخری سفر ہوگا جہاں ہم نے رہنا ہے وہاں کی ہمیں تیاری کرنی ہے تو وہاں پر یہ مال و دولت کام نہیں آئے گا بلکہ اللہ کی راہ میں قرض کیا ہوا کام آئے گا اللہ کے بندوں کی مدد کی ہوئی کام آئے گی اس وقت اللہ کی جو تمام اللہ تعالی نے ہم پر ہمارے حقوق واضح کیے ہیں ان کو پورا کیا ہوا اگر ہم نے ہوگا ہم نے اپنے فرائز ادا کیے ہوں گے سنتیں ادا کیے ہوں گی تو وہ ہمارے کام آئیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے گے ہم اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اس کی مضبوطی کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے اولادوں کو بھی اس کی تربیت دیں پروگرام جاری ہے ساری آپ میرے ساتھ رہی گا مرنے کی بات کی زندگی کے حوالے سے مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گی ایک مختصر سے وقت کے بعد تیبہ جان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید آج ہم بات کریں مرنے کی بات کی زندگی کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوئی لیکن ابھی پروگرام چکے آخری لمحات کی جانب ہے تو میں چاہوں گی کہ ہم قبر کے حوالے سے ضرور بات کریں جو آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے تو جب ہم پہلی منزل میں داخل ہو تو وہ کون سے عمل ہمارے پاس ہونے چاہیے جو ہمیں اس وقت میں فائدہ دیں گے میں چلوں گی محترمہ سادیان ساری صاحب سیرش بلکل بریک پہ جائیں سے پہلے جو آپ نے بات کر رہی تھی اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ہم بے شک مال و دولت کمائے تو کیا وہاں تجارت نہیں ہو رہی تھی مدینہ کی ریاست میں کیا وہاں پر لوگ نکلتے نہیں تھے کیا صرف مسجد میں ہی بیٹھے رہتے تھے دنیا کما رہے تھے لیکن دنیا کما کے انفاق جیسا ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ اللہ کی راہ کے اندر بھیج رہے تھے اور نہایت سادہ ترین زندگی آج مختلف قومیں جو بنی ہیں وہ اپنی سادگی کے باعث بنی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم کمائے ضرور دنیا دنیا ہمارے لئے بنی ہے لیکن ان سب کو اللہ کے لئے جو ہے اس طرف موردے کہ جو ہمارے لئے آخرت میں کام آئے قبر کی عذاب کا آپ جیسے ذکر کریں تھی اور صفحہ نے بھی وہ حدیث مبارک بھی سنائی یہ تین سوالات کا اس سے پہلے میں عرض کروں گی کہ یہ حدیث مبارک کا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ کئی مقامات پر انہوں نے اپنی بخائش شریف میں تقریش کی ہے اور سات مقامات ایسے ہیں جہاں آپ نے صرف تیسرے سوال کا ذکر کیا ہے یہ بہت اہم بات ہے سمجھتی کی اور اس کو ہم لگ کرتے ہیں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسمہ یاد رکھو قبر میں تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا یہ ایمان کا امتحان ہوگا اور میں اس کو اس سے جوڑتی ہوں کہ امام بخاری نے جو یہ سات جگہ پر صرف تیسرے سوال یعنی حضور پرنور علیہ السلام کے دیدار کے بعد کیا تمہارا جواب ہوگا جواب تم کیا کہا کرتے تھے وہ کہے گا جو مومن ہوگا وہ پہچان جائے گا کہ مومن ایمان والا پہچان جائے گا اور کہ یہ اللہ کے رسول ہیں وہ پوچھے گا کیسے جانا تو انہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ کہے گا کہ اللہ کے کتاب پڑھی اور میں ایمان لایا اور پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ابراہیم کی ستہ استمبر کی آیت پڑھی کہ وہ یہ آیت جو ہے وہ پڑھے گا یعنی ثابت قدمی تم ایمان لائے پھر تم ثابت قدم ہو گئے اور اللہ کے رسول کو تم نے پہچانا یہ ایمان ایمان برسالت کا اس کے اندر بیان ہے اور یہی وہ امتحان ہے جو اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد جب وہ یہ کہہ دے گا تو پھر اس کے لیے ایک پکارنے والا کہے گا کہ جو اس نے کہا سچ کہا اس کے لیے میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنت کا بچھونہ لاؤ اس کے لیے جنت کا در کھول دو اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور جو کافر ہوگا اس کے ساتھ کیا کہا جائے گا کہ یہ جھوٹ یہ جہنم کی درمی اور لپٹ اس کی طرف جو ہے وہ آئے گی اور اس کی قبر جو ہے وہ تنگ سے تنگ کر دی جائے گی اور ایسی لوہے کا گرز مارا جائے گا کہ اگر وہ گرز پہاڑ کے اوپر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے تو یہ قبر کی یہ کیفیات ہیں یہ بالکل جب بھی اتارا گیا ہے آپ کو جب بھی اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ موت کے وقت ہی وہ موت کی بہوشی جو ہے وہ بہت کچھ دکھلا رہی ہوتی ہے انسان کو لیکن وہ اب اس وقت یہ ہو رہا ہے اب ایک اور حدیث موارکہ آپ کو ملے گی مشکات شریف اور ترمیزی شریف میں ابو حریرہ دلات اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ ان کے نکیر کے جواباد پر جو مومن بندہ ہوگا ایمان والا اس کے قبر کو ستر گز لمبا اور چوڑا اور روشن پرنور کر دیا جائے گا یعنی وہ نہ وحشت ہوگی قبر کا نہ اندھیرہ ہوگا اور اسے کہا جائے گا کنامت العروس تو سو جا جیسے کہ ایک راتی دلنس ہوتی ہے یہ جو کیفیات ہیں یہ ساری ہیں قبر کی جو میں بتلائی گئی ہیں اس کے علاوہ قبر کے اندر کیاڑے باکوڑوں کا نکلنا سانپوں کا نکلنا آپ کے عامال کے حساب سے وہ اس قدر تکلیف دے ہیں کہ آپ جب سورہ مومن کی چھہیس نمبر کی آیت پڑھتے ہیں تو آپ کیوں یقین ہو جاتا ہے اس بات کا کہ فرعون والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ برے عذاب نے آگھیرا اور صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے تو آپ یہ سوچئے کہ اپنے عمال برے عذاب کی اگر عمال ہیں تو صبح و شام اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے جب یہاں ایک ماجس کی تیلی یا ایک چنگاری آپ کے جلد کو لگ جائے تو آپ کیسی تکلیف میں آتے ہو کتنے دن تکلیف میں رہتے ہیں آپ تو ہم اگر پڑھیں گے نہیں تو سوچیں گے کیسے بارے شریعت میں لکھا گیا ہے کہ جسم اگرچہ گل جائے گا جل جائے گا خاک ہو جائے گا مگر جو اجزائے اصلیاں ہیں ہمارے وہ قیامت تک باقی رہیں گے اور انہی پر یہ سارا عذاب یا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تو اگر آپ یہ سوچیں کہ جی ایک دفعہ عذاب ہو گیا اور وہ جسم گل نہیں وہ بار بار اسی فرم میں لائے جائے گا اور پھر بار بار جلائے جائے گا اور پھر بار بار اسی فرم میں لائے جائے گا اور پھر بار بار اس پر سے جو ہے وہ غلازتیں توبہ مطلب آپ جتنا پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سیرش جتنا آپ علم کی میدان کے در اترتے ہیں آپ کام جاتے ہیں اسی لیے علم کو فرض کیا ہے اللہ نے سب پر آج ایک وہ آیا میرے پاس کہ لڑکیوں کو مطلب لڑکیوں کو رخصت کرو قرآن کے سائے میں نہیں قرآن کی تعلیمات کے سائے میں تو میں نے اس کا جواب بھی ہے کہ یہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہے لڑکوں کے لیے بھی ہے یعنی سب کے اوپر فرض کیا گیا ہے یہ اور اسی لیے کیا گیا تاکہ ہم جانے کہ ہماری آقبت کیا ہے آخرت کیا ہے دنیا کتنی حد تک کمانی ہے اور کما کر کیا اس کے ساتھ کرنا ہے ناظرین یہ بات تو تیہ ہے کہ اچھے عمل کریں گے تو اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے تو اگر ہم اپنے ساتھ اچھے عمل لے کر جائیں گے تو قبر میں ہمیں اس کے لیے اچھے انعامات ملیں گے اور اگر برے عمل لے کر جائیں گے تو جس طرح بھی محترمہ سعادیان ساری صاحبہ فرما رہی تھی وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آگاہ کر دیا گیا ہمیں روشن کر دی گئی ہیں بتا دی گئی ہیں یہ باتیں یقینا ہم سب کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی تاکہ ہم اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کر سکیں بات ہو رہی ہے علامات قیامت کے حوالے سے میں چاہوں گی اتھوڑی تفصیلات بیان کی جی آپ نے بھی جیسے ابھی کوششن سے قبل اس کا ذکر کیا کہ قبر میں کام آنے والے جو عامال ہیں یقینا سب سے پہلے جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہوا کہ سب سے زیادہ مقدم ایمان ہوتا ہے اگر ایمان ہی سلامت نہیں ہے تو پھر کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایمان کی سلامتی کی سب سے زیادہ فکر کی جائے اس کے علاوہ جو اس کے بعد کام آنے والے عامال ہیں یقینا تمام عامال کا ہی قبر میں بھی حشر میں بھی فائدہ ہوگا تین عامال ایسے ہیں جن کی طرف سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث حسن میں توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جاریہ نیک اولاد اور اسی طرح وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں تو اپنے پیچھے ضرور اس کا احتمام کر کے جانا چاہیے کہ صدقہ جاریہ بھی ہو اور علم حاصل کر کے لوگوں کو اس سے نفع بھی پہنچایا جائے جہاں تک علامات قیامت کا آپ نے سوال کیا تو اشرات السعہ کا لفظ اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اشرات کہتے ہیں شرط کو اور شرط ہوتی ہے مقوفل ہے یعنی جس کے اوپر کسی چیز کا وجود مقوف ہو تو قیامت کا جو آنا ہے وہ انہی علامات کے اوپر مقوف ہے یعنی قیامت سے پہلے وہ تمام علامات پوری ہوں گی اس کے بعد ہی قیامت آئے گی تو ان میں چند کا میں ذکر کر دیتی ہوں کہ ایک تو علامت سغرا ہوتی ہیں اور ایک علامت کبرا ہیں علامت سغرا میں سے کئی ہم اپنے سامنے دیکھ بھی چکے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا علم اٹھا لیا جانے سے مراد یہ ہے کہ یا تو صحیح طور پر علم حاصل ہی نہیں کیا جا رہا ہوگا یا پھر علم حاصل کیا جا رہا ہوگا تو عمل نہیں ہوگا یا علامات کی کسرت سے انتقال ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اسی طرح یہ کہا کہ تم قیامت کے قریب جھوٹے لوگ بہت زیادہ ہوں گے تم ان سے پریز کرنا تم ان سے بچنا سوال کیا گیا جھوٹے کون ہیں تو اس کی وضاحت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جھوٹوں سے مراد وہ جھوٹے ہیں جو جھوٹی حدیثیں گھڑتے ہیں جو غلط مسائل بیان کرتے ہیں اور غلط عقیدے لوگوں میں بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں فساد پھیلتا چلا جاتا ہے تو ان سے بچنے کا سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اسی طرح فرمایا عورتوں کی کسرت ہوگی یہاں تک کہ اتنی کسرت ہوگی کہ ایک مرد پچاس پچاس عورتوں کی کفالت کرے گا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ گانے باجے گی اور شراب بغیرہ کی جو ہے وہ کسرت سے ان کا استعمال کیا جائے گا دوست کو قریب رکھیں گے لوگ اور باپ کو دور کر دیں گے اور اسی طرح جو اپنی والدہ کے مطالق یہ بیان کیا گیا کہ آدمی اپنی بیوی کو تو اپنے کی اطاعت کرے گا اور والدہ کی نافرمانی کرے گا گو کہ ماں باپ کو دور کر دیا جائے گا اور اپنی زوجہ کو اور اپنے دوست احباب کو اپنے قریب ماں باپ سے بھی زیادہ درجہ دیا جائے گا تو یہ چند علاماتیں سہرہ کے حوالے سے میں نے ارز کیا اور اسی طرح جب علاماتیں کبرا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو جب علاماتیں سہرہ مکمل ہو جائیں گی سرکار نے چند علامات بیان فرمائی اس کے بعد فرمایا کہ پھر تم انتظار کرنا زلزل ہوگا آسمان سے پتھروں کے برسنے کا اور اس کے بعد پھر پہ در پہ بہت جلد تیزی کے ساتھ علاماتیں کبرا وغیرہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اور اسی طرح دھوئے کا دھوئے کا اور ہوا کا چلنا دھوئے کا اٹھنا اور ہوا کا چلنا اسی طرح دجال کے حوالے سے خاص طور پر سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور فرمایا کہ پیدائش آدم علیہ السلام کی پیدائش اور قیامت کے درمیان دجال سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے یعنی اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے لہٰذا اس سے بچنے کی ترغیبات بھی ارشاد فرمائی اور اسی طرح حضرت مہدی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا پھر آخر میں ایک اور یہاں پر علامات کبرہ کے طور پر بیان کی گئی ہے کہ جب مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے ایک ایک کر کے پہلے نیکو کاروں کا پھر اس کے بعد فساق کا انتقال ہو جائے گا اور اس کے بعد جب غیر مسلمین ہی باقی رہ جائیں گے بدترین قوم دنیا میں باقی رہ جائے گی تو ایک آگ ان کے پیچھے چلنا شروع ہوگی اور پھر جب یہ دن میں سفر کیا کریں گے تو وہ آگ ان کے پیچھے چلتی رہا کرے گی اور جب یہ رات کو سفر کرنا بند کر دیا کریں گے تو وہ آگ بھی رک جایا کرے گی یہاں تک کہ ان تمام کو ملک شام میں وہ آگ لے جائے گی اور اس کے بعد وہ آگ چلی جائے ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر وہ آخری یہ بیان کیا گیا کہ اس کے بعد ملک شام میں کچھ سال تک یہ لوگ کسرت سے بدپرستی کریں گے کسرت سے بدکاری میں مبتلا ہوں گے یہاں تک کہ انہی کے اوپر جسور پھوکنے کا عمل ہے وہ بھی اللہ تبارہ کبھا تعالیٰ کی جانب سے پیش کیا جائے گا تو یہ علامات کبرا کے متعلق سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور جب ہم علامات کبرا یا سغرہ کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی وضاحت کے ساتھ ان علامات کا تذکرہ فرمایا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یوم قیامت کے بارے میں یعنی کب نافذ ہوگی اس کا علم نہ ہو گو کہ علم تھا لیکن امت سے اس لئے پوشیدہ رکھا تاکہ عمل کرنے میں جلدی کریں اور تاخیر نہ کریں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا اور بہترین انداز میں آپ نے ہماری رہنمائی کی امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ناظرین تک یہ تمام گفتگو پہنچی اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ جو اس فقی پروگرام دیکھ رہے ہیں جن کے ذہنوں میں کوئی بھی ایسے سوالات جن کے جوابات صحیح طرح سے موجود نہیں تھے انشاءاللہ ان تک وہ صحیح جوابات پہنچ گئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو ہمیں آخرت میں کام آئے گی تو جب ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے تو آپ یقین کیجئے ارکان اسلام ادا کرنے کی رغبت بھی ہمیں خود بخود ہوگی اور پھر ہم اپنے بچوں کو بھی وہی کچھ سکھائیں گے جو ہم کریں اور بچے تو یقین ان اپنے ماباب سے سیکھتے ہیں جیسا آپ کریں گے بچے آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے کیونکہ آپ ان کے لئے رول موڈل ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے رائے ادایت اکتیار کرنے کی پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں آپ لوگوں سے اجازت لوں گی بشرتے زندگی دوبارہ ہوگی ملاقات ایک نئے موضوع کے ساتھ اب تک کے لئے فیمان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی